بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز گوہی ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کا موضوع ہے ایک عجیب و غریب دیوانہ غلام ایک آدمی نے ایک غلام خریدہ غلام نے کہا اے میرے آقا میں تین شرطیں لگاتا ہوں آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے آپ مجھے دن کو جی چاہے جتنا حکم دیں رات کو حکم نہیں کریں گے اپنے گھر میں میرے لئے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا اس آدمی نے کہا میں نے یہ شرطیں قبول کر لی پھر اس آدمی نے کہا اپنے لئے کمرہ پسند کر لو چنانچہ غلام نے ایک خراب اور سا ٹوٹا فوٹا کمرہ اپنے لئے پسند کر لیا اس پر اس آدمی نے کہا اے غلام تو نے خراب اور خستا کمرہ کیوں پسند کیا غلام نے کہا اے میرے آقا کہ آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا فوٹا کمرہ بھی اللہ عزوجل کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی حدمت کرتا اور رات کو اللہ عزوجل کی عبادت کرتا کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے اور اس کے سر پر آسمان اور زمین کے درمیان ایک روشن کندیل فانوس معلق ہے اور غلام اللہ رب العالمین عزوجل کے بارگاہ میں آجزی وزاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے اللہ عزوجل تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت کرتا اور تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا اس لئے اے میرے اللہ عزوجل میرا عذر قبول فرمالے آقا اسے دیکھتا رہتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن کندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور یہ سارا ماجرہ اپنی بیوی کو کیا سنایا دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بس ہاتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور کندیل اس کے سر پر ہے اور دونوں کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھتے رہے اور رو رہے تھے آخرگار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا تم اللہ عزوجل کی خاطر ازاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عزوجل کی عبادت کر سکو غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے صاحب راز راز تو کھل گیا ہے اب راز کھولنے کے بعد بھی زندگی نہیں چاہیے پس اسی وقت وہ غلام گیرا اور اس کی روح قضا ہو گئی پیارے بیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں دیکھا آپ نے کس قدر مخلص غلام تھا اس کی عابت اور زاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو دے قرار ہو گیا اس کے لئے دنیا میں زندہ رہنا دوبر ہو گیا اس کی ایک ہی عارضو تھی ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ عزوجل کا ذکر کر رہے ہیں جس مابود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں بس وہی جانتا ہو کوئی اور نہ دیکھنے پائی یہ کمال درجے کا اخلاص تھا مگر آج ہمارا کیا حال ہے ہم سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے نیکیاں نامی بڑھتی رہیں چند سکھے اگر مسجد میں چندہ دے بھی دیں تو یہ خواہش ہوتی ہے بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں یہ مطالبہ اس لئے تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو معبدولت کی سخاوت کا علم ہو جائے کہ جناب نے مسجد میں چندہ ڈال دیا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تعظیم کریں میری تعریف کی جائے لوگ عدب کے ساتھ مجھ سے بات کریں اے اخلاص تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگ علود دلوں کی صفائی کرے گا ہم کب صرف اور صرف اللہ عزوجل کی رضا کے لئے کام کرنا سیکھیں گے ہماری میں کب نابود ہوگی چہرت و نیک نامیاں کی خواہش کب ختم ہوگی اے ہمارے پیارے اللہ عزوجل ہمیں اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال کر دے ریاکاری کی تباہکاری سے بچا لے اپنے مخلص محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سرابہ اخلاص بنا دیں آمین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گر پیال ایکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے نئی ویڈیو کے ساتھ بارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ